ہلو اسلام علیکم میں ہوں سنیہ شیخ ویلکم بیکٹو مائی چینل آج کی ویڈیو ایک کمپیرزن ویڈیو ہے جس میں میں کمپیر کروں گی ریواز ہکے کے یہ دونوں فاؤنڈیشنز ایک ہے ریواز ہکے کا پرفیٹ کوریج منرل فاؤنڈیشن اور دوسرا ہے ریواز ہکے کا ہی لاسٹنگ فینش فاؤنڈیشن ان دونوں فاؤنڈیشنز پر سیپرٹ ریویوز بھی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں ان کے لنکس نیجر ڈیسکرپشن باس میں موجود ہوں گے جس میں کیس یو وانٹ واش اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اچھا جی تو کمپیرزن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی پیکیجنگ کے بارے میں یہ دونوں فاؤنڈیشنز کسی بھی باکس کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی باکس آویلیبل نہیں تھا ان دونوں کے اوپر پلاسٹک کا ایک ریپ چڑھا ہوا تھا اور ان دونوں کی جو بوٹلز ہیں وہ دونوں گلاس کی ہیں اور ان کے جو کیپس ہیں وہ پلاسٹک کی ہیں اور یہ دونوں فاؤنڈیشنز ہمیں پمپس کے ساتھ ملتے ہیں پرفیٹ کوریش فاؤنڈیشن کلیم کرتا ہے کہ یہ ہماری سکین پر ٹویل آرز تک سٹے کرتا ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنڈیشن کلیم کرتا ہے کہ یہ ہماری سکین پر 24 آرز تک سٹے کرتا ہے یہ دونوں فانڈیشنز لانگ لاسٹنگ ہیں لیکن اتنی نہیں جتنا انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے لیکن لاسٹنگ فینش فانڈیشن پرفیٹ کوریش فانڈیشن کے مقابلے میں زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے پرفیٹ کوریش فانڈیشن میں ہمیں ملتا ہے SPF8 جبکہ لاسٹنگ فینش فانڈیشن میں انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے SPF23 دونوں فانڈیشن کے شیئرز ان کی بوٹم پر منشن ہیں پرفیٹ کوریش فانڈیشن پر انگریڈینٹس منشن نہیں ہیں جبکہ لاسٹنگ فینش فانڈیشن کی بیک پر یہاں پر تمام انگریڈینٹس منشن ہیں دونوں فانڈیشن کی منفیکچر اور اسپائرڈیٹس یہاں پر منشن ہیں جن کے مطابق ہم ان دونوں فانڈیشن کو پانچ پانچ سال تک کے لیے یوز کر سکتے ہیں دونوں فانڈیشن کی کوانٹیٹی یہاں پر منشن ہے جس کی مطابق آپ کو دونوں فاؤنیشنز میں ملے گی 30 امل کی پروڈکٹس پرفیٹ کوریش فاؤنیشن پانچ شیئرز میں آتا ہے اور اس کی جو شیئر وارائٹی ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور یہ فاؤنیشن تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا اکسیڈائز بھی ہوتا ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن ٹوٹل دس شیئرز میں آتا ہے اور اس میں کوئی بھی ڈارک شیئرز اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑی سی ڈارک سکرین ٹوٹل پر اپلائی کریں گے تو یہ گری ہو جائے گا پرفیٹ کوریش فاؤنیشن کا تیکچر لائٹ ویٹ ہے اور اس کی کوریش لائٹ ٹو میڈیم ہے اور یہ فاؤنیشن بلڈیبل ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن کی کوریش فول کوریش ہے اور یہ بلڈیبل بھی نہیں ہے اور اس کا تیکچر کافی تھک اور ہارڈ ہے پرفیٹ کوریش فاؤنیشن گلوئی فینش دیتا ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن میٹ فینش دیتا ہے پرفیٹ کوریش فاؤنیشن کی سمیل تھوڑی سی سٹرانگ ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن کی سمیل تھوڑی سی مائلڈ ہے اگر بات کریں کہ یہ دونوں فاؤنیشن ٹرانسفر پروف ہیں یا نہیں تو جب تک آپ پاوڈر سے ان کو سیٹ نہ کریں یہ ٹرانسفر پروف نہیں ہے مطلب کہ یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو پاوڈر سے سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ٹرانسفر پروف ہو جاتے ہیں پرفیٹ کوریش فاؤنیشن ایوری ڈے یوز کے لیے بیسٹ ہے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن ایوری ڈے یوز کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے یہ دونوں فاؤنیشن سوٹیبل فار آل سکین ٹائپس ہیں لیکن پرفیٹ کوریش فاؤنیشن بیسٹ ہے ڈرائی سکین گرز کے لیے جبکہ لاسٹنگ فینش فاؤنیشن بسٹ ہے آل سکین گرز کے لیے دونوں فاؤنیشن افوریبل ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں اون لین آپ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں لنکس دونڈ کا میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں شن کر دوں گی تو یہ تھا میرا کمپلیٹ کمپیٹیزن ان دونوں فاؤنیشن پر آئی ہوپ کہ میں نے تمام پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے سٹیل اگر آپ کے کوئی قویٹیزن ہیں تو نیچے کمپلیٹ سیکشن میں پوچھیں مجھ سے میں ہر ایک کمپلیٹ کا ریپلائی ضرور کرتی ہوں تو بہت امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو بہت چلتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعوم یاد رکھیں خدا حافظ